نمسکار سواگتے آپ دیکھ رہے ہیں میرا گاؤں میرا دیش آپ کے ساتھ میں ہوں شلپی اور ہم پہلے بولٹن میں وارن اسی کے لوگ نایک جے پرکاش نارائن کے لیے جس طرح سے اس کی ستھیاں ہیں اس پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہاں بنایا گیا گاندھی ویدیہ ستنستان اس وقت بدھالی کا شکار ہے اور یہاں جے پرکاش نارائن کی پرتما کو لائبریری کے ہالز سے نکال کر پھلے آسمان کے نیچے رکھ دیا گیا ہے وہیں ستنستان کے کرمچاریوں کی حالت بھی یہاں پر بہت خراب ہے کرمچاری کنگالی میں یہاں اپنا جیون بتارے کو مجبور ہے اور اتنا ہی نہیں اس بھون میں گاندھی ویرودھی لوگ قرائے پر رہ رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ جے پی کی پہل پر ہی سرب سیوا سنگھ نے گاندھی ویدیہ ستنستان کی ستھاپنا کی تھی ہے قریب یہ پچاس سال پرانی سواتشاسی سنستان ہے وہاں کو کچھن اس وقت جو ہے سنسکرٹ بھارتی جو آپ نے دیکھا کہ کوئی ONGC ہے جس کے سپانسر سے چل رہا ہے وہاں وہی لوگ ان کا کچھن چل رہا ہے وہاں لڑکے سنسکرٹ پڑھ رہا ہے اور انہی لوگوں کا کچھن چل رہا ہے یہ سب عوید ہیں یہ ساری عوید لوگ ہیں کچھ گھروں میں بھی آپ نے ابھی دیکھا کہ عوید لوگ رہ رہے ہیں اور ابھی ایک امید جگہی ہے کہ شاید ہم سب دانیوادی جے پی کے انگیائی لوگ جو ہیں وہ ایک جھوٹ ہوئے ہیں کہ انہی لوگوں کو کھالی کرائے اور یہ ایک پوری جمہداری اس وقت پڑھ سرکار کے ہائر ایڈوکیشن ڈپار کو دی ہے تو سرکار کی جمہداری تھی اس کو چلا ہے اس کے کام کو آگے وڑھا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس میں کچھ لوگ گھوز گئے کچھ لوگوں نے اپنا نیواز بنا دیا کچھ لوگوں نے اس کو کرائے پر لگا دیا تو یہ ساری جمہداری اترپردیس سرکار کی ہے ایجے اورگنیجیسن سرسیواسن ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کی پرانی گریمہ کو پھر سے بحال کیا جائے اور جس ادیس کے لیے اس کو بنایا گیا تھا اس ادیس کو رچا گیا آج بول اترپردیس سرکار کے پالے میں اترپردیس سرکار کو کہا ہے جج نے کہا ہے اور سب چیز نے کہا ہے کمیشنر کہ وہ یہاں ایک اچھی کمیٹی بنا دیں گاں بھی با دیں